دوستو اگر آپ بھی روحی شرما اور دھونی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی کرکٹیم تو کچھ خاص رن نہیں بنا پائے لیکن جاتے جاتے یزویندر چہل نے اپنی بلے بازی میں کچھ ایسا کر دیا کہ دیکھ کر سب کی ہسی ہی نکل گئی اور ویرات کوہلی تو اپنا پیٹ پکڑ کر ہسنے لگے تھے کیا کیا یزویندر چہل جو کی کوہلی کا پلہ لے کر میدان میں اترے تھے یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحی شرما ویرات کوہلی میں کون ایک بہتر کھلاڑی ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور رویسنڈیس کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کا دوسرا ونڈے مقابلہ احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیو میں ہی کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ پہلے ونڈے میچ میں ہارنے کے بعد بھارتی کرکٹیم جیت کا سپنا لے کر میدان میں اتری تھی حالکہ روحی شرما اس بار ٹوس ہار گئے سنڈیس کی ٹیم کے کپتان نے بڑی چالاکی سے اس بار گیندبازی چھن لی اور نتیجہ بلکل بھارت کے خلاف رہا کیونکہ اس بار ویسنڈیس کے گیندبازوں نے پاسی مار لی میدان میں آتی دوستو تیسری اوور میں دو ہی شرما ماتر پانچ رن پر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد پن تھا اٹھارا رن تو وہیں کوہلی بھی اٹھارا پر ہی آؤٹ ہو گئے بھارتی کرکٹیم کے تینے دکچ کھراری پچاس رنوں کے اندر اندر ہی وکٹ گوا بیٹھے تھے اور بھارتی کرکٹیم اس وقت سنکٹ میں آ چکی تھی کہ پھر میدان میں سوری کمار یادو اور کیل رہول کی شاندر پاری کے چلتے اٹھارا رن تو بھارت کو مل ہی گئے تھے دوستو جہاں رہول نے انہنچاس سن بنائے تو وہیں سوری کمار یادو پچاسا تو چڑھ ہی گئے سوری کمار یادو کی چونسے ٹرن کی پاری کے چلتے ہی بھارتی کرکٹیم دوستوں کے پار پہنچ پائی تھی اور انتیم پلوں میں دیپاک ہڈا بھی انہتیس سن لگا گئے لیکن دوستو جب دیپاک ہڈا پلے بازی کر رہے تھے اور سراج آؤٹ ہوئے تھے تو چہل میدان میں آئے اور جیسا کہ ہم سے بھی جانتے ہیں کہ چہل جب بھی میدان میں آتے ہیں تو کتنا بھی تناو کیوں نہ ہو ہر کسی کے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے اور اس بار تو چہل ایک قدم آگے نکلے وہ ورات کوہلی کا ایمار ایف والا بلہ لے کر میدان پر آئے اور تب ہی انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ دیکھ کر سب پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے دراصل دوستو سب سے پہلے تو آتے ہی اس ویندر چہل نے سٹرائک روٹیٹ کرنے کے چکر میں گیند کھیل کر ہی دوڑنا شروع کر دیا وہ تو میڈان پر تنات کھڑے ایک فیلاڑی نے گیند کو پکڑا نہیں اس کے چلتے سیٹ بلے باز دیبک خودڑا رن آٹ ہوتے ہوتے بچ گئے اس کے بعد دوستو دوسرا اف اکے جب ہوا جب چہل کے بلے اور پیڈ کے بیچ میں گیند لگ گئی تھی ایسا مانا جا رہا تھا کہ چہل LBW ہو گئے ہیں لیکن ایسا کچھ ہوا ہی نہیں لیکن سب سے مزاقی اواق کے تو جب تھا جب چہل نے بلہ گھما کر کوہلی کے انداز میں ہی چوکہ جڑ دیا یہ واقعے دوستو الزاری جوسف کے آور کا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس لگ بگ آخری آور میں چہل نے ڈرائیو شوٹ کھیل کر بے حدی شامدار با پرفیکٹ چوکہ جڑ دیا اور چہل کا یہی چوکہ دیکھ کر ورات کوہلی تک شرما گئے سٹینڈز میں بیٹھے ورات کوہلی ہنسنے لگے اور ان کے ساتھ ساتھ باقی کھڑاڑیوں کے چہرے پر بھی ہنسی آ چکی تھی پڑے سامنے کے لئے دوستو کم سکور کا درد کم ہو گیا تھا حالانکہ دوستو چہل کے چوکے کے باوجود بھارت 237 تک ہی پہنچا جو کی کم ٹوٹل ہے لیکن آپ سبھی چہل کے چوکے کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لئے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنے پاس